ڈی ایرے سوڈنٹ اسلام علیکم یہ ہمارا پی ٹو پرابلمس آف کائنیمیٹکس چپٹر ٹو کا تھرڈ لیکچر ہے اور جیسا ہم نے آپ سے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم کچھ پرابلمس جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ سال کرتے رہے کائنیمیٹکس سے اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں ساز صاحب جو ہے وہ میں نئے ٹاپک بھی تھیری کے بسکس کروں گا لیکن فیلحال آج کے دن یہ ہمارا کوششن نمبر سکسٹین آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ ہم ففٹین کوششن تک پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں ایک سیمپل سا کوششن ہے جس میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ایک سٹون جو ہے وہ ایک سرکلر پاتھ میں موو کر رہا ہے اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ کو ایک سرکلر پاتھ دکھایا گیا ہے اب یہ بہت ہی سیمپل سی چیز ہے ریٹ آف چینج آف ویلاؤسٹی آپ کو پتا ہے کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اب یہاں ایک سیمپل سی بات یہ ہے کہ جب ہم ویلاؤسٹی کی بات کرتے ہیں تو ویلاؤسٹی جو ہے چونکہ ایک ویکٹر کانٹیٹی ہے اور آپ کا بتا ہے کہ ویکٹر کانٹیٹی جو ہے اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں یعنی میکنیٹیوڈ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈائریکشن کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر چینج آف میکنٹیوڈ ہو تب بھی اس ویکٹر کا چینج ہوگا اور چینج آف ڈائریکشن ہو تب بھی اس ویکٹر کا چینج ہوگا تو یہاں پر ویلاؤسٹی کی جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ویلاؤسٹی میں اس نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ ویلاؤسٹی جو ہے وہ تو کانسٹنٹ ہے یا speed constant ہے لیکن جیسا میں نے بھی آپ کو کہا کہ اس میں speed یعنی magnitude جو ہے velocity کا وہ تو constant ہے لیکن direction دائرہ مستقل change ہو رہی ہے تو اس لیے یہاں پر جو acceleration ہے وہ ہے rate of change of velocity تو یہ change جو ہے وہ چاہے direction کی ہو چاہے magnitude کی ہو وہ velocity کے overall velocity کی change کی صورت میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جب velocity change ہوگی تو body accelerate کرے گی یہی بات ہم نے یہاں لکھ دی ہے کہ velocity is a vector quantity the magnitude of the velocity is the speed of the body which is constant in this case but as direction changes does the stone accelerates آئی ہوگ کے بعد آپ کے سمجھ میں آگئی ہے کیا کے پاس جو ہے وہ magnitude اور direction دونوں چیزیں موجود ہیں کاہے میں velocity میں اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ velocity کی جو magnitude ہے اس کی اگر بات کریں تو یہ simply speed ہم کہہ سکتے ہیں اور direction ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر change ہو رہی ہے اس کے باوجود کے speed constant ہے velocity change ہوگی اور rate of change of velocity جو ہے وہ acceleration ہے تو یہ صورتحال ہے اس question کی next question پہ جائیے question number 17 کہہ لیں آپ اس کو a trolley of mass 930 gram is held on horizontal surface by means of two springs as shown in figure 4.1 یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سپرنگہ کے پاس ہیں بھی میں trolley ہے اور ظاہر ہے کہ یہ trolley جو ہے وہ move کر رہی ہے the variation with time t of the speed v of the trolley for the first 0.6 second of its motion is shown in figure 4.2 یہاں آپ کو یہ graph دکھایا گیا ہے جو کہ velocity اور time کا graph ہے اور ظاہر ہے کہ جس طرح اس نے کہا کہ یہ 0.6 second تک کا graph ہے 0 سے لے کا 0.6 second تک اور یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ velocity increase ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ decrease ہو رہی ہے تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہمیں ایک obvious صورتحال دیکھ رہی ہے باقی questions کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں use figure 4.2 to determine the initial acceleration of the trolley تو اب آپ کو پتہ ہے کہ slope of the graph جو ہے وہ acceleration ہوتا ہے کونسا graph vt graph تو انہوں نے کہا کہ slope of vt graph جو acceleration ہے اور جو اس نے کہا کہ initial جو situation ہے وہ کیا ہے تو یہاں آپ نے کہا کہ جی تقریبا یہاں تک یہ straight line چل رہی ہے اس کا آپ initial value لے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے کہا کہ جی اس کی value جو ہے وہ velocity کی 3 ہے zero سے بڑھ کے 3 ہو گیا ہے اور time جو ہے وہ تقریبا zero point zero seven کا time جہاں پر اس دوران میں لگا ہے تو وہ ہم نے time اور velocity کی values use کی تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ارائے 42 centimeter per second square یہ خیال لکھی ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ velocity meter per second میں نہیں بلکہ centimeter per second میں دی گئی ہے تو obviously جو acceleration ہے وہ بھی centimeter per second square میں آئے گا اور اگر اس کو آپ meter per second square میں لکھیں گے جیسا کہ اس نے آپ کو دے دیا کہ یہ unit یہ use کرو تو obviously آپ کو centimeter کو change کرنا پڑے گا meter میں اور اس کو offender سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ zero point four two آ جائے گا پھر دوسرے پارٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ the distance moved during the first zero point six zero second of its motion اب یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر پہلے اس کی velocity increase ہوئی ہے پھر decrease ہوئی ہے لیکن جو ہے وہ یہ opposite direction نہیں ہے direction اس کی ایک ہی ہے پہلے اس کی increase ہے اور پھر decrease ہے تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اس دوران میں جو یہ area under the curve ہے وہ displacement ہے اور چونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک simple area under the curve نہیں ہے یعنی کوئی trapezium نہیں ہے کوئی triangle simple نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی ایک triangle یہ بنا لو ایک triangle یہ بنا لو اس طرح سے کریں گے تب بھی وہ approximation کی ہی صورتحال بنے گی تو ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس طرح سے کریں ہم جتنا area under the curve ہے یعنی جو boxes ہیں اس کو ہم دیکھ لیں گے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے آ رہا ہے تو ہم نے کہا کہ بھئی interval جو ہے ایک big box کے لیے horizontal آپ کہیں کہ جو parameter ہے وہ ہے time اور zero point two جو ہے وہ zero point one second جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے اسی طریقے سے اگر آپ vertical کی بات کریں تو یہ two جو ہے وہ centimeter per second ہے تو اس کا مطلب simple سا یہ ہے کہ اگر آپ اس box کی value معلوم کریں کہ یہ area under the curve کتنا ہے تو simply آپ کو یہ multiply کرنے پڑیں گی دونوں چیزیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ zero point two centimeter آ جائے گا hopefully آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے کیا کہا میں نے کہ horizontal distance دیکھیں کتنا ہے vertical distance دیکھیں کتنا ہے تو یہ آ کے بعد ایک box جو ہے big box وہ کتنا distance کا cover co represent کر رہا ہے وہ بتا چل جائے گا اور وہ آ کے پاس کتنا آ رہا ہے two centimeter اسی بات کو point two centimeter اسی بات کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے according to the graph one big square is point two centimeter اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہاں کتنے boxes کو mention کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں تو یہ count کر لیجئے آپ اور جب آپ نے count کیا تو یہ one two three four five six seven eight nine ten یہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ پورے پورے ہمارے پاس جو ہے وہ squares ہیں اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ بقیہ جو ہے بساکتوں پر فرس کیجئے کہ یہ تھا eleven تو ہم نے کہا بھئی اس کا یہ والا حصہ یہاں نہیں ہے تو اس کو ہم نے لے لیا eleven تو یہ complete ہو جائے گا اسے طریقے سے مثلا یہ thirteen ہم نے لیا ہے تو یہ والا part اس کو تقریبا ہم نے ملا دیا twelve ہے تو یہ والا part ملا دیا تو اس طریقے سے جہاں جہاں جو کمی ہمارے پاس آ رہی تھی وہ اس کو ہم نے cover کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ تقریبا ہمارے پاس کتنے آ رہے ہیں sixteen یا fifteen کے قریب ہی آ رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک approximate value ہوگی sixteen کو جب آپ multiply کریں گے یعنی sixteen boxes اگر آ رہے ہیں تو ان کو جب آپ multiply کریں گے one box ہے تو یہ اکتے پاس value آ جائے گی three point two اور اگر یہ سینٹی میٹر میں ہے تو وہ میٹر کے لیے change کرنا ہو تو zero point zero three two میٹر آ جائے گا اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ area under the curve جو ہے velocity time graph کا وہ distance cover ہوتا ہے تو یہ اکتے پاس value آ رہی ہے اور یہی distance covered کو represent کر رہی ہے تو this is what we have to do in these cases where we do not have a simple situation like a simple diagram or simple you can say like triangle or trapezium or rectangle shapes if you have those shapes تو پھر آپ آسانی سے اس کا area معلوم کر سکتے ہیں formulae ہیں اس کے لیے لیکن یہاں پر یہ normal diagram یا normal shapes نہیں ہیں تو آپ نے پھر یہ method use کر لینا ہے کہ آپ boxes count کر لیں اور اس سے پھر area نکال لیں اوکے جی next question پہ چلیے student investigates the speed of a trolley as it rolls down a slope as shown in figure trolley نیچے جا رہی ہے اور ایک speed sensor یہاں پہ آپ نے لگایا ہے جو اس کی speed کو ظاہرہ دیکھ رہا ہے sense کر رہا ہے the speed v of the trolley is measured using a speed sensor for different values of time t that the trolley has moved from rest down the slow اب یہ نیچے کی طرف جا رہا ہی ہے یہ trolley اور جو ہے وہ sensor اس میں مختلف time میں نوٹ کر رہا ہے کہ اس کی velocity کی صورتحال کیا ہے figure 2.2 shows the variation with time t of v اب یہاں پھر وہی چیز ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک graph draw کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ crosses بقاعدہ دکھائے گئے ہیں velocity versus time اور time second میں ہے ظاہر ہے اور یہاں پر velocity meter per second میں ہے تو simple ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے یہاں پر اب question دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے use figure to a part ہے اس کا یہ use figure 2.2 to determine the acceleration of the trolley at point on the graph where time t is equal to zero point eight اب یہ ہمارے پاس time ہے zero point eight تو آپ کیا کریں گے کہ اس point پر آپ نے graph پر کیا کرنا ہے ایک جو ہے وہ tangent draw کرنا ہے اور اس tangent کے through یا آپ کو ایک slope یا tangent یا gradient یہ tangent آپ نے draw کیا اور اس tangent کا جو آپ کے پاس slope تھا وہ آپ کو یہاں پر acceleration دے گا تو یہ values میں نے یہاں پر mention کر دی ہیں like یہ جو value ہے اگر آپ دیکھیں اس کی value یہاں اگر آپ دیکھیں تو وہ one point nine zero آ رہی ہے اور اس کے لیے جو corresponding time ہے وہ آ کے پاس zero point nine zero point nine four ہے تو یہ ایک سمجھ لیجے ایک point آپ کو مل جائے گا اور دوسرا point ہم نے یہاں کہیں میں لیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو time ہے وہ یہ ہے جو کہ zero point six four ہے اور جو اس کا vertical side سے جو آپ اس کی value معلوم کریں گے وہ جائے اس کا y component ہوگا یا y coordinate ہوگا اور وہ one point three five تقریباً آ رہا ہے اور جب آپ اس سے جو ہے وہ value calculate کرتے ہیں تو one point eight acceleration کی value آ رہی ہے تو one point eight meter per second square یاد رکھیے دوبارہ بھی read کر رہا ہوں کہ جس time پر آپ نے معلوم کرنا تھا acceleration کیا ہے چونکہ یہاں اور کیجئے کہ یہاں velocity جو ہے وہ یا graph جو ہے velocity کا وہ ایک turn لیتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہر ہر point پر اس کا acceleration ایک طریقے سے آپ کہیں کہ different ہے اس نے آپ سے کہا تھا کہ point eight per acceleration کیا ہے تو وہ آپ نے یہاں پر tangent draw کیا اور اس کے بعد پھر اس tangent کا slope یا gradient معلوم کر لیا اور اس سے جو value آئے گی وہ ظاہر ہے rate of change of velocity is nothing but acceleration تو یہ آپ کے پاس value آ گئے اس کی one point eight meter per second square اب یہ خیال رکھئے کہ یہ four marks آپ کو ایسے ہی نہیں لیے گئے یہ four marks آپ کو کیوں دیے گئے ہیں کہ یہ سارا آپ کریں گے کہ آپ نے tangent draw کرنا ہے coordinate دیکھنا ہے پھر formula ذائرہ آپ کو آتا ہو اور پھر ذائرہ اس کی calculation تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں part b میں part b کے one میں بلکہ کہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ state whether the acceleration is increasing or decreasing for values of t greater than point six second justify your answer to refer by reference to figure two point two یعنی اس کے لحاظ سے آپ بتائیے کہ آپ کے پاس جو یہ time ہے point six second کا جو time ہے جو یہ والا time ہے اس ساری یہ والا جو time ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ acceleration جو ہے وہ increase ہو رہا ہے یا decrease ہو رہا ہے تو اب غور یہ کیجئے کہ ہمارے پاس یہاں پر velocity تو مستقل increase ہو رہی ہے لیکن اس کا جو slope ہے وہ decrease ہو رہا ہے تو جو ہے وہ ہمارے پاس slope ہی acceleration ہوتا ہے ہے تو gradient اور slope of the vt graph is acceleration یہ نے پہلی بات بتا دی اور دوسری بات کیا ہے کہ gradient of the above graph decreases thus acceleration decreases تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ آپ کو بات جو میں نے بھی بات کہی وہ اگر آپ فرصہ recall کر لیں کہ یہاں جو یہ graph ہے وہ کیا بتا رہا ہے آپ کو کہ velocity is increasing with decreasing rate تو decrease rate کیا ہوتا ہے ہمارے پاس acceleration ہوتا ہے تو decreasing rate کا مطلب کیا ہے کہ acceleration میں کمی آ رہی ہے decreasing site پر ہے acceleration وہی بات ہم نے یہاں لکھ دیا ہے کہ the gradient of the above graph decreases thus acceleration decreases اس کے بعد the second part دیکھئے تو کہہ رہا ہے کہ suggest an explanation for this change in acceleration اب یہ کیوں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ air resistance جو ہے وہ speed کے ساتھ ساتھ increase ہوگا ریاضہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو resultant force ہے وہ decrease ہو جاتی ہے اور اس کے لئے جیسے جو ہے وہ acceleration بھی decrease ہو جاتا ہے this is very important actually اس کو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن اس کو آپ recall کر لیں کہ جب speed بڑھتی ہے تو ہمارے پاس air resistance بھی increase ہوتا ہے اور جب air resistance increase ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی force لگ رہی تھی ظاہر ہے کہ resistance جو ہے اس کے opposite ہے تو resultant force جو آئے گی وہ کم ہوتی جائے گی اور جب resultant force کم ہوتی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ acceleration بھی کم ہوتا جائے گا چونکہ force ہی acceleration produce کرتی ہے تو this is very very important part پھر کہہ رہا ہے کہ جی پارٹ سی میں name the features of figure 2.2 that indicates the presence of random error and systematic error اب یہاں پر تھوڑا سا یہ جو chapter 1 تھا اس کا یہ part ہے random error and systematic error اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو scattering ہے ان points کی graph کے دونوں طرف وہ ہمیں بتاتی ہے کہ random error موجود ہے یعنی values جو ہیں وہ exactly ہماری line پر نہیں آ رہی ہیں بلکہ اوپر نیچے ہیں اور یہ کیا شو کرتا ہے random error تو یہی ہم نے یہاں لگ دیئے کہ scattering of points about the line of the graph shows the random error simple ہے systematic error کیا ہوتا ہے کہ system میں کوئی اگر خرابی ہے تو کیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے time اگر آپ اس کو آگے بڑھائیں تو time یہ والا time تو ہے لیکن time تو گزر گیا لیکن ہمارے پاس velocity zero ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی stop watch ہم نے پہلے سے یاد ہو چلا دی ہے یا ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں ایک error موجود ہے تو the line of the graph does not go through the origin تو جب یہ through the origin نہیں جاری تو اس کا مطلب کہ time تو ہے لیکن velocity نہیں ہے یہ مطلب کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے stop watch شاید start کر دی ہے لیکن جو ہے velocity کی value نہیں ہے یعنی body نے ابھی چلنا شروع نہیں کیا تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے یہ چیز show کرتی ہے کہ systematic error موجود ہے the line of the graph does not go through the origin جب یہ situation ہو تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ systematic error کا مسئلہ ہے hopefully آپ نے اس کو recall کر سکتے ہیں جب میں ایک بات یہ کہوں ہوں آپ سے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ میرے three کے جو lectures ہیں وہ نہیں دیکھے ہیں تو اس کو اس channel کو اور آپ اس channel پر نئے ہیں تو اس channel کو آپ subscribe کر لیں اور جو پچھلے lectures ہیں ان کو دیکھیں اور تاکہ آپ یہ جو problems ہیں ان کو سمجھ سکیں اصل میں ایک یہ بہت برا trend ہے کہ بچے بعض وقت صرف اور صرف pass papers کرنے کی کوشش کرتے ہیں theory پڑھیں بغیر تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ negative approach ہے theory پہلے پڑھیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ pass papers کے جو ہے وہ یہ problem آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے چیزیں آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جائیں گی اور teacher کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ نے theory بلکل نہیں پڑی ہے اور آپ صرف problem کرتے جا رہے ہیں تو پھر وہ صرف problem واقعی problem بنے گی آپ کے لیے تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو subscribe کر لیں بیل آئیکن کو press کریں اور جو ہے وہ جو پچھلے میرے lectures ہیں ان کو بھی دیکھیں اور آنے والے lectures بھی پھر آپ کو ملتے رہیں گے اور جو ہے وہ آپ اپنا course بہت easily میرے ساتھ چلتے ہوئے complete کر سکیں گے تو یہ صورتحال ہے اس کو share بھی کریں تاکہ دوسرے دوست بھی آپ سے فائدہ اٹھا سکیں اور comment کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اچھا question next دیکھئے کہ کیا ہے a girl g is riding a bicycle at a constant speed constant velocity of 3.5 meter per second تو اس نے کہا جی ایک اس dots ہے اس نے جائے وہ گرل کو represent کر دیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ constant velocity 3.5 سے وہ travel کر رہی ہے at time t is equal to zero یعنی اس نے جس وقت اس نے نوٹ کرنا شروع کیا یوں کہہ لیں ایک طریقے سے تو she passes a boy b sitting on a bicycle اس نے time جب zero یعنی جس پر time اسے چیک کرنا شروع کیا تو اس وقت جو girl تھی وہ اس velocity سے constant velocity سے move کرتی ہوئی ایک لڑکے کے سامنے سے گزری جو کہ stationary تھا bicycle میں بیٹھا با تھا اور bicycle ظاہرے رکی ہوئی تھی at time t is equal to zero the boy sets off to catch up the girl اب کیا ہوا جیسی لڑکے نے دیکھا کہ جائے لڑکی اس سے پاس کر رہی ہے تو ان صاحب نے جائے وہ اس کو catch کرنے کے لیے جائے وہ اپنی bicycle چلا دی he accelerates uniformly from time t is equal to zero until he reaches a speed of five point six meter per second in a time five second تو five second میں اس نے یعنی accelerate کیا اور five پھائیف سیکنڈ میں اس نے جو velocity تھی وہ five point six کے جائے وہ value اس کو ملگئی ہے he accelerates uniformly from time t is equal to zero یعنی زہرے جہاں 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 تھی تھا تو اس نے accelerate کیا initial velocity اس کی zero تھی اور وہ پہنچ گیا five point six کی ویلیو پر اور five point six کی ویلیو اس نے attain کر لی ہوں سمجھئے کہ 5 second میں he then continues at a constant speed of 5.6 5.6 کے بعد یعنی مثلا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اگر آپ consider کریں کہ یہ 5 second پاس ہوئے ہیں تو اس نے یہاں پر جو ہے وہ یہ والی velocity attain کر لی تھی لیکن اس کے بعد یہ اس ہی constant velocity سے آگے بڑھتا رہا at time t is equal to capital t the boy catches up with the girl تو کیا ہوا کہ جب یہ time جو تھا ہم یہاں show کر رہے ہیں جب وہ capital t time ہوا تو پھر وہ catch اس نے کر لیا girl کو یعنی اس کے parallel آ گیا یعنی اب ان دونوں کا جو distance ایک طریقے سے کہیں وہ same ہو گیا t is measured in seconds تو نے کہا جی t b ہم نے time جو ہے وہ second میں measure کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے اس نے جو 5 second تھے اس میں اس نے یہ velocity attain کر لی اور پھر total time میں سے اگر آپ minus کریں گے اس time کو تو یہ وہ time ہے جس میں boy جو تھا وہ constant velocity سے چل رہا تھا تو اس طرح دو عصوں میں آپ اس کو divide کر سکتے ہیں anyhow question دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے part a میں کہہ رہا ہے state in terms of t the distance moved by the girl before the boy catches up with the her boy اب ہم لڑکے کی بات کر رہے ہیں کہ بھی لڑکے نے کیا کیا for the boy determined the distance moved during his acceleration اب acceleration کی صورتحال کیا تھی تو جو initial velocity تھی وہ تو zero تھی لیکن final velocity اس نے attain کی 5.6 تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ average velocity سے اس کو ہم calculate کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ distance covered جو ہے وہ اس طرح سے نکل رہا ہے 14 meter multiply کر دیا time سے 5 second میں اس نے یہ velocity attain کر لی تھی accelerate کرتے ہوئے تو اس دورہ میرے distance cover ہوا وہ یہ ہو گیا the distance moved during the time that he is moving at constant speed اب constant speed سے اس نے جو distance cover کیا وہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ بھائی وہ جو distance ہے اس کو اگر ہم s is equal to v into t لکھیں تو یہ والا جو time ہے وہ کیا ہے وہ ہے t minus five seconds جیسے میں نے بھی آپ کو دکھایا کہ یہ جو time ہے total time ہے اگر t اور اس میں سے یہ time جو تھا وہ five seconds کا time تھا تو بعد میں اس نے جو constant velocity سے move کیا وہ تھا t minus five seconds تو وہ ہم نے یہاں use کر لیا اور five point six سے multiply کر دیا تو یہ ہمارے پاس وہ distance آگیا جو لڑکے نے constant speed سے چلتے ہوئے cover کیا تو ایک تو یہ ہو گئی بات hopefully یہ بات آپ کے سمجھ میں آپ یعنی دو distances اب ہم نے ایک طرح سے لڑکے کے consider کر لی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ s1 ہے یہ s2 ہے میں نے mention اس لی نہیں کیا کہ s1 s2 اس طرح سے وہ ضرورت نہیں کرنے جی لیکن پھر بھی کہ ہم نے چکے اس کو دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا ہے ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو ایک distance یہ لڑکے کا اور ایک distance یہ لڑکی نے تو constant velocity ہی رکھی ہوئی تھی تو اس قدر ہم نے distance جو بھی تھا وہ s ہی لیا ہوا تھا صرف پھر ہم نے کہا کہ کیا ہوا use your c use your answers in a and b to determine the time t taken for the boy to catch up with the girl اب اس نے کتنی دیر میں جب لڑکی کو پکڑ دیا ہے تو اس پر جو total time ہے وہ نکالیے گے کیا ہے تو ہم نے کہا کہ simple سی بات یہ کہ distance covered by the girl will be equal to distance covered by the boy جب وہ accelerate کر رہا ہو پلس وہ distance جب وہ constant speed سے move کر رہا تو یہ کیا نکالا تھا آپ نے 3.5 یہ value کیا تھی جب وہ accelerate کر رہا تھا 14 اور وہ value کیا تھی جب اس نے پھر constant یعنی y نے جو constant velocity سے چلنا شروع کیا تو وہ یہ تھی value تو ہم نے ظاہر ہے کہ یہ جو value تھی 5.6 ہم دوسری طرف لے گئے 14-28 ہے اور اس کو جب آپ نے calculate کیا تو اکواس یہ آرہا ہے 6.7 تو 6.7 سیکنڈ میں یہ سارا کچھ ہوا ہے یعنی time جو ہے وہ total time جو ہے taken by the boy to catch up the girl وہ یہ ہے 6.7 سیکنڈ hopefully عبادت کے سمجھ میں آگئی ہے اور اس طرح یہ جب بھی question آئیں گے تو یہی آپ نے کرنا ہے کہ distance covered یعنی catch up کا جب بھی تذکرہ ہوگا questions میں تو آپ کو یہ method use کرنا ہے پھر یہاں پر اس نے ایک دو part اور بھی دیئے ہیں آپ کو کہہ رہا ہے کہ the boy and the bicycle have a combined mass of 67 kg calculate the force required to cause the acceleration of the boy اب سمپل سے بات یہ ہے کہ f is equal to ma ہوتا ہے mass یہ تھا acceleration دیکھیں کیا ہے تو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو تھا وہ acceleration کیا ہے final velocity minus initial velocity zero initial velocity time جو اس نے لیا تھا وہ ہم تہلی دیکھ چکے ہیں five seconds تھا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ acceleration آگیا اس acceleration سے جب آپ mass کو multiply کریں گے تو فورس پتہ چل جائے گی جو یہ آ رہی ہے that's it اب یہاں پر یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے power کا تذکرہ لیکن یہ آپ جو ہے وہ even IGCSE یا O level میں بھی کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو power ہے ویسے تو وہ work done by unit time ہوتا ہے لیکن power کو آپ force into velocity کی terms میں بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ وہی آپ کر سکتے ہیں at a speed of four point five meter per second the total resistive force acting on the boy and the bicycle is 23 newton تو resistive force کیا تھی 23 اور جو ہے وہ ہمارے پاس جو اس کی speed تھی وہ کتنی تھی وہ یہ تھی 7.5 تو ایک تو force وہ اگر acceleration کے لئے ہیں اس کو صرف چاہیے ہوتی تو وہ تو ہم اوپر calculate کر چکے ہیں جو 75 ہے لیکن یہاں اس کو ایک force اس force کو یعنی resistive force کو overcome کرنے کے لئے بھی چاہیے ہوگی تو جو total force ہوگی وہ آپ کی اس force کی اور اس resistive force کے sum ہوگا اور جب آپ اس سے multiply کریں گے اپنی اس velocity کو تو آپ کے پیدا چلے گا کہ total power جو ہے boy جو use کر رہا ہے یا the output power of the boy's legs at this speed وہ کیا ہے تو آپ نے کہا وہ 440 watt ہے یہ یاد رکھئے کہ ہمارے پاس جو power کا جو unit ہے وہ watt ہے یہ آپ کے پاس اس طریقے سے 440 کی value آ جاتی ہے تو i hope کہ یہ بد آپ کے clear ہو گئی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ in fact ہم نے power ابھی پڑھا نہیں ہے یعنی زیادہ chapter 2 میں تو نہیں ہے پاور کا تذکرہ لیکن جو o level میں ہم نے پڑھا ہوا ہے اس سے یہاں help لیتے ہوئے یہ calculate کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے calculate کر لیا next question کو دیکھئے اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ وہی تذکرہ ہے لیکن طرح ہے different انداز میں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ a car is travelling along a straight road at a speed v اب یہ car دکھائیے جو ہمارے پاس جو ہے وہ چل رہی تھی ایک speed v سے a hazard suddenly appears in front of the car یہ وہ position ہے position of the car when hazard appears اس position پہ اچانک کوئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے in the time interval between the hazards appearing and the brakes on the car coming into operation the car moves forward at distance 29.3 یعنی ہوا کیا کہ اچانک چونکہ وہ چیز آ گئی تو جو ہے وہ جو ڈرائیور تھا وہ بریک فورا نہیں لگا سکا بلکہ اس نے تھوڑا ٹائم لیا اور وہ ٹائم کتنا ہے ٹی ون ہے اگر ہم سکتا ہم consider کریں اور اس دوران میں کہ جب اس نے چیز دیکھی اور بریک لگایا تو اس دوران میں بریک لگنے سے پہلے پہلے وہ یہ کا سکتہ ہے ۔ اس سے پہلے کے بریک لگتے ہیں وہ 29.3 کور کتہ چوکی تھی سکتہ ہے آپ کا ایک سکتہ ہے کہ میں یہ ہے اسے پہلے کے بریک لگتے ہیں وہ 29.3 اس طرح ہوں ہی سکتہ ہے اس کے سکتہ سکتہ پہلے that are 12.8 میٹر long اب اسے جب بریک لگا ہے تو یہ والا ڈسٹنس جو ہے وہ کور ہوا کیسے بتا چلا کہ اس نے جانے جیسی بریک لگا ہے تو جو اسکٹ مارک تھا وہ آیا اور وہ کتنا اس کی لینز کتنی دی 12.8 میٹر یعنی ریس میں آنے سے پہلے پہلے وہ اتنا ڈسٹنس اور کور کر چکا تھا لیکن بریک لگانے کے بعد it is estimated that during the skit the magnitude of the deceleration of the car is 0.85 g where g is the acceleration of the free fall اب اس نے کہا کہ ظاہر ہے جب اس نے بریک لگا دیا تو deceleration ہوا اور وہ deceleration کا جو magnitude ہے وہ 0.8 g لیا گیا ہے جبکہ اس نے کہا کہ g کیا چیز ہے acceleration due to gravity ہے یا free fall ہے تو اس سے آپ نکال سکتے ہیں اس کو value نکال سکتے ہیں ایکچول اس کی بہرحال دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھ رہا ہے determine part a میں determine a کا 1 the speed of the we of the car before the breaks are applied تو اب ہم نے کہا کہ جی یہاں تو بریک لگے لیکن اس کی speed یہاں جو تھی وہ ہم کیسے پتا چلے گی ہمیں کہ یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کے بعد اس نے کتنا distance cover کر لیا تو اس کی help سے جو ہے وہ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ speed کیا ہے before the breaks are applied اب ظاہر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب وہ ہم اگر ہم یہ کہیں کہ vf جو ہے وہ final velocity ہے break لگنے کے بعد تو ظاہر ہے وہ body رک گئی تو وہ zero meter per second اس کی velocity ہے اور initial جو point ہے یعنی یہ والا point جو ہے اس وقت جو اس کی velocity اس کو کر اپنے v لیا ہوا ہے کیونکہ یہ v سے ہی infect چل رہی تھی تو break تو یہاں لگے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ v ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ v ہمیں infect معلوم کرنا ہے جب یہاں پر ہم نے جو ہے وہ اس point پر velocity کیا تھی یہ معلوم کرنا ہے اور جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ اس velocity کے وجہ سے اس نے یہ distance cover کیا ہے تو یہ ہم نے کہا کہ 2as is equal to vf square minus v i square یا ui square لکھ سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ third equation of motion ہے اصل میں third equation of motion سے ہم نے جو ہے وہ help لی ہے اور یہ ہمارے پاس distance cover ہے 12.8 جیسے میں نے آپ سے کہا کہ final velocity zero ہو جاتی ہے کیونکہ یہ یہاں پھر رک جاتا ہے یہ initial velocity v وہ معلوم کرنے کو کہہ رہا ہے ہم سے کہ بھئی اس نے کتنی velocity سے وہ چل رہا تھا جب اس نے break لگائی جسٹ جو ہے وہ معلوم کیجئے جسٹ بیفور 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 the breaks are applied تو یہ ہمارے پاس وہ velocity تھی تو یہ calculate کر لیں simple اس میں کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں ہے تو 14.6 میٹر پر سیکنڈ یہ velocity آ رہی ہے پھر کہہ رہا ہے time interval between the hazards appearing and the breaks being applied اب ظاہر ہے وہ time interval کیا ہے وہ یہ time interval ہے جس میں ہمارے پاس نظر تو آگئی تھی وہ چیز لیکن وہ break ابھی وہ نہیں لگا پایا تھا تو اس دورہ میں کیا distance cover ہوا ہے 29.3 اور یہ ہم پہلے ہی نکال چکے ہیں کہ یہ velocity کیا ہے یہ velocity یہاں ہے تو یہ اصل میں یہ velocity ایک طریقے سے ہم نے یہ نکال لی کہ اس سے پہلے پہلے velocity یہ تھی تو 14.6 ہم نے اس سے multiply کیا time سے لیکن time actually میں معلوم کرنا تھا تو 29.3 کو 2 سے divide کر دیں تو یہاں کے پاس اس کی value آ جائے گی time آ جائے گا یہ اس کی value جو ہے وہ ظاہر ہے obviously 2 نہیں ہوگی اس کو ریچیک کر لیں یہ پتہ نہیں 2 میں نے کیوں دیا ہے یہ 29.3 divided by 14.6 تقریباً اس میں 2 ہی آ رہی ہے تو 2.006 تھا تو یہ تقریباً صحیح value ہے تو اس کو ہم نے یہاں پر 2 لے لیا ہے تو یہ آگے ہم نے نہیں لیا تو 2 second میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ جی the legal speed limit on the road is 60 kilometer per hour use both of your answers in a to comment on the standard of the driving of the car کہہ رہا ہے کہ یہ speed limit تھی اور باقی جو آپ نے ابھی سارا calculation کی اس سے بتائیے کہ ہمارے پاس جو تھا وہ driver جو تھا وہ صحیح جاڑی چلا رہا تھا یا نہیں چلا رہا تھا یعنی standard of driving کیا تھا اس کا تو سمپل سی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم نے نکالا ہے 14.6 وہ میٹر پر second میں نکالا ہے اگر آپ اس کو convert کر لیں kilometer پر آر میں تو ظاہر ہے کہ یہاں آپ اس کو divide کریں گے 1000 سے اور جو time ہے second کا اس کو بھی ظاہر ہے کہ آپ divide کریں گے وہ hours میں لانے کے لیے تو یہ آ کے پاس 52.6 آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ 52.6 کو آپ تقریبے 53 کہہ سکتے ہیں جو 60 سے کم ہے تو یہی بات ہم نے یہاں لگ دی ہے کہ thus as the speed of the car is 53 kilometer پر آر which is within the legal speed limit uh thus the standard of the driving of the car is good یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ صحیح speed سے چلنا تھا driving صحیح کر رہا تھا وہ بندہ چونکہ جو ہے وہ جب speed limit اس کی 63 تو وہ چلنا تھا 53 سے تو وہ within the limit چل رہا تھا تو اس کو کو کوئی ایسی problem نہیں تھی in fact وہ صحیح چل رہا تھا تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ standard driving تھی اور صحیح تھی اس کی driving ایک اور question کر لیتے ہیں uh a sky driver jumps from a high altitude balloon explain part a explain briefly why the acceleration of the sky driver acceleration کیا ہے صاحب decreases with time اس نے کہا بھئی اس کا acceleration جو تھا sky diver کا وہ decrease کیوں ہمارا time کے ساتھ پر جیسے میں نے بھی آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جب speed بڑھی ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے friction بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کے وجہ سے resultant force جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو acceleration جو ہے وہ جائرے کم ہو جاتا ہے تو یہی بات ہم نے یہاں دوبارہ لکھ دیئے کہ as the speed increases with time the air friction increases and the resultant force decreases thus the acceleration of the sky diver decreases simple بات ہے پھر کہہ رہا ہے is nine point eight meter per second square at the start of the jump تو ظاہر ہے کہ simple بات یہ ہے کہ جب وہ اس نے jump لگائی تھی تو اس پر صرف ایک ہی force تھی جو کہ force of gravity تھی اور آپ کو بتا ہے کہ جو force of gravity کے لئے سے acceleration ہوتا ہے وہ acceleration due to gravity ہوتا ہے اور اس کی value ہم nine point eight meter per second square لیتے ہیں تو اس لیے اس کی جس وقت اس نے jump کی ہے start کیا ہے jump اس وقت اس کا acceleration یہ تھا تو اس کی simplicity logic ہے کہ force of gravity صرف اس کے پر وائد force تھی ابھی کوئی air friction نہیں تھا یعنی ہمارے پاس کوئی resultant جو force تھی وہ ابھی کوئی decrease نہیں ہوئی تھی تو یہ ایک صورتحال ہے پھر اس نے آپ کو کہا کہ b میں the variation with time t of the vertical speed v of the sky diver is shown in figure two point one پھر وہی چیز آپ کو دکھائی گئی ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ speed جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ increase ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہ ہوئی کہ speed ایک جنگہ جا کر constant ہو گئی تو ایک تو چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس جو speed ہے وہ increase تو ہو رہی ہے لیکن with decreasing rate ہو رہی ہے ہے یعنی جو slope ہے وہ مستقل اس کا decrease ہو رہا ہے تو ہم نے کہا یہ تو ہمیں obvious چیز نظر آ رہی ہے velocity meter per second میں ہے time second میں ہے یہ ضرور note کر لیں چونکہ اگر جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر یہاں کوئی centimeter کا یا millimeter کا معاملہ ہو جائے تو پھر جو ہماری calculation ہوگی ظاہر ہے کہ وہ غلط ہونے کے chances ہو جائیں گے use figure two point one to determine the magnitude of the acceleration of the sky diver at the time six second six second پر دیکھیں وئی کیا ہے تو جیسے ہم نے پہلے کیا تھا کہ six second پر ہم نے ایک tangent draw کیا اور اس پھر tangent کے help سے ہم نے values معلوم کر لیں تو یہ ہمارے پاس 13 آ رہا ہے اور یہ 31 ہے تو اگر آپ غور کریں تو اس کے coordinate کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ two اور 13 ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس coordinate کی situation کیا ہے کہ یہ 30 ہمارے پاس 31 تھا لیکن اس پر جو time ہے وہ کتنا ہے 12 ہے تو یہ 12 اور 31 تو اس کی ان points کے help سے آپ acceleration نکال سکتے ہیں اور جب آپ نے acceleration نکالی تو وہ one point eight کے one point six آ رہی ہے اس کو دوارہ calculate کر رہے ہیں one point six میں نے پتہ نہیں یہاں پہ کیوں لگ دیا ہے this is one point eight actually this is one point eight simple تو یہ ہمارے پاس acceleration آ رہا ہے لیکن again the same thing value کی چیز اتنی importance نہیں ہے importance تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے آپ نے جائے وہ اگر اس کو صحیح کیا ہے تو یہ اگر آپ نے value غلط بھی نکال دی ہے تو یہ جائے وہ marks مل جاتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے لیکن formula صحیح آپ نے لگایا ہو آپ نے یہ concept جو tangent کا تھا اور یہ سارا جو ہم نے ابھی coordinates تلاش کیے یہ سارا کچھ اگر آپ نے ٹھیک کیا ہے تو آپ کو یہ marks مل جائیں گے جو three marks کا ہے the skydiver and his equipment has a total mass of 90 kg سارے کا سارا جو mass تھا وہ 90 kg تھا calculate for the skydiver and his equipment the total weight simple سی بات ہے یہ بھی بہت ہی initial سا ایک formula جو ہم use کرتے رہے ہیں physics میں w is equal to mg تو 90 اس کا اس نے total mass دیا ہے ساری چیزوں کا diver اور اس کا جو بھی equipment ہے اس کو ہم نے multiply کر گیا 9.8 سے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ value آ رہی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 880 newton یہ ہمارے پاس آ گئی ہے پھر کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ acceleration کیا ہے تو جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہم نے دیکھ لیا جو ہے وہ one point ایٹھ نکالا تھا میس اس نے دیا واہ ہے تو ایکسیلرینڈنگ فورس بھی نکالی جا سکتی ہے ایم ایس آپ نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دس دفعہ دیکھا واہ ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر لیجے تو یہ ون سکسٹی چوہ گیا لیکن اگر آپ نے ٹو سگنیفیکنٹ فیگرز میں لکھنا ہے تو اس کو ون سکسٹی لکھئے اور آپ کے پاس ظاہر ہے کہ اس کا یونٹ نیوٹن ہے پھر کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ یوز یور سیکنڈ پارٹ میں کہہ رہا ہے تو ہم نے کہا جی ویٹ ہمارے پاس جو ہے اس میں سے اگر ہم یہ ایکسیلرینڈنگ فورس نکال دیں تو پتہ چلے گا کہ باقی فورس کیوں ہے کانا سے آ رہی ہے تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹل ریجسٹی فورس ہے یعنی سمپل سی بات یہ ہے کہ جب وہ ویٹ ہمارے پاس ایٹ ایٹی تھا تو اس سے وہ نیچے کی طرف گر رہا تھا لیکن جب ہم نے جو ہے وہ فورس دیکھی کہ ایکسیلرینڈ جو ہے اس کے لحاظ سے کتی فورس آ رہی تھی تو وہ ون سکسٹی تو ہم نے کہا کہ باقی فورس کہاں گئی تو وہ سمپل چیز تھی کہ وہ ریجسٹی فورس تھی ان فیکٹ جس نے یہاں ہمارے جو اوورال جو ویٹ تھا اس کے لحاظ سے یا فورس جو تھی اس کے لحاظ سے ہم نے ایکسیلرینڈ دیکھا تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تقریبا سیون ٹوین ٹی جو ہے وہ فورس آ رہی ہے کونسی فورس تو یہاں رک جاتے ہیں کوششنز تو اور بھی ہیں لیکن ہم اس کو نیکس سیشن میں کرتے ہیں انشاءاللہ تو یہ جسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم مختلف سیشنز میں اس کو نمٹا رہے ہیں آج ہم نے پانچ چیک کوششنز کیے ہیں اس کو دیکھئے اور کوشش کیجئے کہ اس کو سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے یہ کوششنز ہوئے ہیں کیا کیا ان کے اندر ہمارے پاس تھیوریڈیکل اپلیکیشن جو ہے تھیوری کی وہ کس طریقے سے ہوئی ہے اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں تو اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر کیجئے کومنٹس کیجئے اگر آپ کو پرابلمز ہیں تاکہ پھر اس کو ہم اور بہتر طریقے سے کر سکیں اپنا بہت سا خیال رکھئے till the next lecture اللہ حافظ